اسپیشل فرمائش اسلامباد کے ہمارے بھائی ہیں سریعے سیدھے کرنے والے ان کی فرمائش پر ویڈیو بنا رہے ہیں اور آپ کو بتائیے جب بھی سریعہ علیہ کا نام آتا ہے تو ایک ہی گانا آتا ہے دل تو بچہ ہے جی اے 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 کیا کریں بھائیدن کیا کریں یہ اس لیے محبت دیا گلہ ہے لیکن ایک بات تو سریعہ علاوہ مانے گا کہ اگر اس کا نام ہم نے بچہ رکھا ہے تو کسی وجہ سے رکھا ہے ایسے تو نہیں رکھا نا لیکن ایک بات ہے دعائیں ہمیشہ جب بھی میں کرتا ہوں پاکستان کے لیے تو ساتھ سریعہ علیہ کے لیے لازمی کرتا ہوں اب آپ یہ حیران ہو جائیں گے اس بات پر کہ یہ کیا بات کرتی اس نے کہ پاکستان کے لیے دعا کرتا ہے سریعہ علیہ کے لیے جی بھائی جان سریعہ علیہ بڑی اچھی طرح جانتا ہے کہ میری خواہش ہے اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تاکہ میری خواہش تھی کہ منہ خان کی نظر سریعہ علیہ پر پڑ جائے اور آج بھی میری یہی خواہش ہے کہ سریعہ علیہ وہ کر دے کیونکہ یہ ویڈیو یوٹیوب پر ڈلتے ہیں نا بجن یہ آپ سیف کر لینا ایک وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ ہو سکتا ہے ایک مہینے بعد آجائے ہو سکتا ہے دو مہینے بعد آجائے ہو سکتا ہے دو سال بعد آجائے ہو سکتا ہے دس سال بعد آجائے انشاءاللہ جب پاکستان ترقی کرے گا اور پاکستان خوشحال ہوگا انشاءاللہ اور جو ہمارے بڑوں نے خواب دیکھا تھا وہ حقیقت کا روپ دھارے گا تو اس وقت کوئی اور ہو یا نہ ہو جن کے سر پہ سیرہ بندے گا ان میں سے ایک آدمی سریعہ والا انشاءاللہ لازمی ہوگا اور آدمی اس لیے بولا کہ اس وقت شاید وہ بچہ نہ ہو اس وقت وہ مچے ہو رہے گا آدمی بن چکا ہو کیونکہ ابھی تو وہ بچہ ہے ہم تو اسے ہمیشہ بچہ کہیں گے جب تک زندہ رہے سانسوں کا پتہ نہیں ہے کس طرح بھی سانس رکھ جائے لیکن ایک چیز کنفارم ہے یعنی جب بھی ہاتھ اٹھائے جب بھی بیٹھا جب بھی لیٹا جب بھی چلا جب بھی دعا مانگی میرے دل سے دعا ہمیشہ ایک ہی نکلتی ہے کہ اللہ اس پاکستان کو خوشحال رکھے اور جو ہمارے بڑوں نے قربانی دی تھی ٹھیک ہے وہ رائے گا نہ جائے ان کا خون رائے گا نہ جائے آج بھی یاد آتا ہے مجھے ہم لوگ جو بڑوں کے پاس بزرگوں کے پاس بیٹھتے تھے وہ انڈیا کی باتیں کرتے تھے کس طرح ہم مائگریٹ کر کے وہاں سے آئے اور سب کچھ وہاں چھوڑ کے آئے یہ جو ویڈیو کے آپ سولت دیکھتے ہیں نام اللہ کا شکر ہے اسی نام پہ ہمارے دادا کے والد صاحب کا اللہ بکشے ہسپیٹل کا سولت کے نام پہ جھانسی میں تو ہم کیسے بھول سکتے ہیں بھجن کیسے بھول سکتے ہیں یہ جو آج چول جو ٹیرے ڈاکو بیٹھے ہوئے سارے اوپر ان کو کیا پتہ قربانی کی سے کہتے ہیں ان کو کیا پتہ ازادی کی سے کہتے ہیں دو دو ٹکے میں ایمان کا سوادھا کرنے آلے لوگ کبھی مسلمان کبھی مسلمان پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے اٹھائی نہیں سکتا جو مرضی کچھ ہو جائے ایک مومن دوسرے مومن پہ ہتیار نہیں تان سکتا ہاں ماف کر سکتا ہے مومن ماف کر سکتا ہے کبھی مار نہیں سکتا دوسرے کو کیسے انہوں نے بھجن ایک سائی لوگ انسان کو جو اسپیشل چائیڈ تھا کس طرح اسے مار ہے بھجن کس طرح اسے مار ہے اب میری دعا ہے جیسے میں سریعہ لے پاکستان کے لئے دعا کرتا ہوں میری دعا ہے کہ جن لوگوں نے اسے مار مار کے مار مار کے مار مار کے اس کا کیمہ بنا کے اس کا مڑر کیا نا میرا اللہ سے وعدہ ہے اور اللہ جتنا اپنے نبی سے پیار کرتا ہے نا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ میری دعا قبول نہ کرے مجھے دو ہزار فیصے یقین ہے کہ جن لوگوں نے اسے مارا ہے نا اور مار مار کے اس کا مڑر کیا ہے انہی میں سے ایک انہی میں سے دو انہی میں سے تین انہی میں سے چار انہی میں سے پانچ خود آئیں گے اور خود آکے یہ بیان نکوٹ کرائیں گے پوری دنیا کے سامنے کہ بھائی جان ہم سے غلطی ہو گئے ہم سے غلطی ہو گئے ہم نے سائن لوگ اللہ والے سپیشل چائلڈ کو مار دیا جس کو تو دنیا کا پتہ نہیں تھا بھائی جان وہ تو مگن رہتا تھا اپنی دنیا میں اور آپ یاد رکھنا یہ میری بات مجھے اپنی زندگی کا نہیں پتا کہ میری سانسے چلے نہ چلے لیکن مجھے اتنا دو سو فیصد کنفارم ہے کہ ایک دن جن لوگوں نے اس کا مردر کیا انہی میں سے ایک ہو سکتا یہ آج ہی کی بات ہو نہیں بھائی جان معافی نہیں ہے جو مرضی مولوی آ جائے مرضی مفتی آ جائے ناہا کھون بہا ہے اس کا آپ اسے عدالت میں ڈال دیتے ہتکڑیاں ڈال دیتے کیس بنا دیتے پرچے کٹوا دیتے مردر نہ کرتے اس کا اس کا ناہا کھون اس لاہور کی زمین پہ گرا ہے اور خوف آتا ہے مجھے